بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شف کتاب کی خدمت پر حاضر ہوں اس وقت دو صورتحال ہیں پاکستان پر جو چھائی ہوئی ہیں پہلی سیاسی منظر نماز جو ہمیں نظر آتا ہے مثال کا طور پر کہ پیویس پارٹی اور نون لیگ آپس میں گتھم گتھا ہیں یا پی ڈی ایم جو ہے وہ موری چڑھی ہوئی تھی حکومت کے اور حکومت جو ہے وہ کسی وقت تک تو وہ ٹینشن میں تھی اب وہ لگ رہا کہ چل محول میں ہے اور اس طرح کی یہ نہیں کہ جو سیاسی ارکتیں ہیں اب مطلب یہ کہ پی ڈی ایم بظاہر لگ رہا کہ ویک ہو رہی ہے لیکن اندر کھاتے خبریں آ رہی ہیں کہ جی کہ پی ڈی ایم والے جو ہیں وہ ایک طرف تو ایک دوسرے کے ساتھ نمٹنی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف کے وہ ڈیلیں شیلیں بھی ہو رہی ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اندر کھاتے وہ ہوتا ہے درپردہ ایک اور فیض ہوتا ہے اور وہ فیض ہوتا ہے جس کی زبان نہیں ہوتی وہ ہمیں خبروں سے اور نیجی محفلوں میں اور جو رونما ہونے والے واقعات ہوتے ہیں وہ منظر نامہ وہ یعنی چونکہ اس کی اپنی زبان نہیں ہوتی اس کا اظہار نہیں ہوتا وہ ہمیں اشارتوں سے سمجھنے پڑتے ہیں رونما ہونے والے واقعات سے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا اور اس منظر نامے کو کہتے ہیں انتظامی منظر نامہ اس کے میجر فریق کن ہوتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اگر ہم سادہ الفاظ میں بات کریں تو جس طرح وہ جو لاسٹ ہم نے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اس گتھی کو سلجانے کی کوشش کی تھی کہ یار یہ اسٹیبلشمنٹ ہندی کی ہے کیا صرف فوج کا نام اسٹیبلشمنٹ ہے اور فوج بھی بولیں تو ایک دو بڑے افسروں کا نام اسٹیبلشمنٹ ہے یا ان دو تین بندوں نے بیٹھ کے پاکستان کی جو کہلیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی سے متعلق جو جتنے بھی دارے ہیں ان کے مفادات دیکھنے ہوتے ہیں اور ان کی سوچ دیکھنے ہوتی ہے یا پھر اس اسٹیبلشمنٹ کے جو فریق باقی ہیں ان میں سیول بیروکریسی بھی ہوتی ہے یا اس میں جوڈیشری بھی ہوتی ہے تو وہ اس پر بڑی طویل ایک قیاد پونے گھنٹے کی ہم نے بحث کی تھی اس بحث میں سے جو انتیجہ نکلا تھا وہ میں یہاں پہ کیا دھو رہا ہوں آپ سننا چاہیں تو وہ سن لیں وہ میرا خیال ہے کہ جمعہ کی رات کو ہم نے وہ کی تھی آخری وی لوگ جو تھا وہ دوستوں کی بیٹھک میں جو ہوا تھا تو یعنی ایک تو میں اس کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ایک کر لیتے ہیں سیول بیروکریسی ایک طرف کر لیتے ہیں جوڈیشری ایک طرف کر لیتے ہیں اس کھیل میں جوڈیشری کا چونکہ حکومت سے کوئی برائے راستہ لگ نہیں ہوتا اس عدلی کیس کے بعد یہ جو ہے سیگریگیشن ہو چکی ہے جو عدلیہ اور انتظامیہ علیہ دلہ دہ ہو چکے ہیں میں صرف انتظامیہ کی بات کروں کہ انتظامی منظر نامے کے اندر پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی سیول بیروکریسی یہ ہوتی ہے آج ایک رپورٹ چھپی ہے یعنی جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان کی سیول بیروکریسی جو ہے وہ کتنا اس کا مورائل ڈاؤن ہے عمران خان صاحب نے کیا واردار ڈالی ہے سیول بیروکریسی کے ساتھ یا وہ سیول بیروکریسی پوست سمجھ نہیں سکے اگر آپ نے پاکستان کے اندر گورنس کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں انتظامیہ کے جو ہے آپ تو انتظامی شربراہ ہیں ادروائز انتظامیہ کے جو ہاتھ پاؤں یا جو انتظامیہ ہے وہ یہ بیروکریسی ہی ہوتی ہے جس نے آپ کے احکامات جو ہیں یا جو آپ کی پالیسی ہے اس کو عملی طور پر نافذ کرنا ہے پھر نتائج نکلتے ہیں آپ کے ویجن کے آپ کی سوچ کے مثال کے طور پر عمران خان صاحب کا جو سب سے بڑا ویجن تھا جو ابھی تک جس کے وہ پیچھے پڑے میں ہے کہ جی نیا ہاؤزنگ پاکستان سوسائٹی پتہ نہیں وہ اس طرح کا یا کنسٹرکشن سیکٹر جس کو وہ کرونا کے شدید دنوں میں بھی جب شدید لاکڈان پاکستان میں جتنا بھی تھا جیسا بھی تھا اس میں بھی وہ پوری طرح اس پر کے کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اس کا ماسٹر مائنڈ دو لوگ تھے اس کے ایک انیل مسارت اور دوسرے ملک ریاض صاحب اور لیکن وہ پاکستان میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکا کیونکہ پاکستان کی جو الیٹ بیوروکریسی ہے اس کو آپ نے نہ اس پر آپ نے اعتبار کیا نہ آپ نے اس پر اعتماد کیا جو ناتجربہ کار قسم کے مثال کے طور پر انیل مسارت صاحب کی کسی خواہش کے اوپر اگر آپ جو ہیں وہ کوئی کام کریں گے تو پھر بیوروکریسی کا ایک اپنا چلن ہوتا ہے میں نے آپ کو بیوروکریسی کی ایک مثال بڑی اس سے سمجھ آجے گی آپ کو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا اور یہ واقعہ مجھے براہ راست چودری پرویز علیہ صاحب نے سنایا تھا کہ جب ڈبل ون ڈبل ٹو کے جو بانی ہیں وہ میں نام ان کا سکپ کر گیا ہوں ڈاکٹر ادنان تھا شاید ڈاکٹر رزوان ڈاکٹر رزوان یہ اگر آپ کو آواز ہے یوں تو میرے پرویز علیہ صاحب نے پیچھے سے کہا ہے ڈاکٹر رزوان تھے وہ یہ آئیڈیا لے کے آئے تھے ظاہر ہے باہر سے باقی دنیا تو بہت آگیا ہے ہم سے تو وہ کہتے ہیں کہ جی پرویز علیہ صاحب کے پاس پرویز علیہ صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ میرے پاس لے گا ہے مجھے تو بڑی انسپائر کی ہم بھی جب باہر جاتے تھے چیزیں ایک فون کال کے اوپر پوری ریاست جو ہے وہ آپ کی مدد کے لیے پہنچ جاتی ہے تو وہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو یہ جو کانسپٹ تھا اس کو جب ہم پیپر پہ لے کے آئے رزوان صاحب تو پرویز علیہ صاحب نے چیف سیکرٹری صاحب کو بلایا تو چیف سیکرٹری صاحب نے تین ہزار تین سو پینتی کیڑے نکال دی ہے اس میں اس پروجیکٹ کے اندر اور یہ تو نہیں ہو سکتا اور وہ کولڈ شولڈر تو یہ تھے وہ تو جناب وہ رزوان صاحب جو ہیں وہ دل برداشتہ ہو گئے تو پرویز علیہ صاحب کہتے ہیں کہ میں یارے کم ہے ہمیں نہیں ہونا جاتا آدمی نے تو کہتے ہیں کہ میں پھر کیا کہ یہ کام جڑھنا یہ ساڑھے تپینڈو طریقے نہ لی ہونا جی میں چوڑری کر دیں یہ ہمیں ہونے کام میں کہتے ہیں چوڑی صاحب وہ کیا تھا تو اچھا یہ اس واقعے کے گواہ ہیں حبیب اکرم صاحب اور مہر بخاری صاحبہ میں یعنی ہم تین تھے چھے لوگ تھے ایک مطلب ایک محفل میں تو ہم سارے جی چھے لوگ بیٹھے ہو گئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں پھر کیا کرتا تھا کہ چیف سیکٹری صاحب کو میں بلاتا تھا صبح صبح کہ جی آپ چیف صاحب تسینہ سیکٹری یہ جانتو پہلے نہ اتھے انہز اور لائی روڑکار میرے نہ تو کہتے ہیں کہ وہ ان کو میں بلالیتا تھا تو ڈاکٹر رزوان کو اس سے پہلے میں نے بلائیا ہوتا تھا ڈاکٹر رزوان انتر میرے صاحب میٹنگ کرے دیتے اور چیف سیکٹری صاحب جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے وہ کوریڈور میں جو صوفے لگے ہوئے تھے انہوں نے اشارے سے بتایا کہ وہ جب بار صوفے لگے وہ تھے بہت کے کوئی دوکھ انتظار کر دے سی تو میں رزوان نے نال بے کے کردہ سی میٹنگ اور اس تو بعد کہنے سی کہ چیف سیکٹری صاحب تسی اس طرح کرو کہ گڑی پیچھے لالو ڈرائیور انہوں کو وہ تو تسی میرے نال بیٹھ جاؤ کہتے ہیں کہ میں ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھتا تھا اور پیچھے بیٹھے ہو دہتے رزوان اور چیف سیکٹری صاحب تو پہلے دو دن یہ والی میں نے حرکت کی تیسرے دن میں نے پھر ناشتے کے اندر ہی ان کو بلا لیا چیف سیکٹری صاحب کو اور جو گاڑی میں میں نے ان کو دو ٹاسک جو دیتا تھا پھر وہ ان سے میں کہتا تھا کہ ہاں جی وہ ناشتے پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کی کی بڑے گا تو پھر کہتے ہیں کہ جو اگلا آفتہ تھا وہ سفتے میں پھر مجھے یعنی ڈرائیور ازوان نے شکایت نہیں کی کہ جناب کے بیروکریسی ویری بات نہیں سن رہی پھر کہتے ہیں ایم اے کام ہویا کیونکہ چیف سیکٹری پتا چل گیا کہ نہیں بھی یہ سیریس ہے گا تو عمران خان کی ناتجربہ کاری کہلیں ان کے جو ساتھیوں کی ناتجربہ کاری کہلیں انہوں نے بیروکریسی کو نہ تو وہ اہلیت تھی ساتھ لے کے چلنے کی نہ وہ چل سکے یہ رپورٹ ہے آج جو چھپی ہے رانہ غلام قادر صاحب کی یہ رپورٹ بڑی مزے کی ہے یہ تفصیل پڑھ لیں آپ دی نیوز اور جنگ میں ہیں اس سکومت دیکھیں اصول یہ ہے کہ جو سیکٹری ہوگا وہ منیموم بعض معاملات میں اور بعض معاملات میں قانون ہیں جس طرح آئی جی کے متعلق ہے اور پلیس آرڈر کے تحت اور بعض معاملات میں روایات چل رہی ہیں کہ آپ ایک سیکٹری کو گریس پیریٹ دیتے ہیں کہ ڈلیور کرنے کے لیے تو تین سال کا ممن ہوتا ہے تو یہاں پہ ایف بی آر کے پانچ چیئرمن بدلے جس میں رخصانہ یاسمی انڈاکٹر جہاں زیب شبر زیدی نفشین جوید اور پھر جوید غنی اور چار سیکٹری ہزانہ بدلے چار سیکٹری داخلہ بدلے چار سیکٹری پانچ سیکٹری ہیلتھ بدلے چار سیکٹری اوورزیز پاکستانی بدلے گئے انڈاکہ سالوں میں سوری یہ فون آگیا معافی چکتا ہوں اور پھر پانچ آئی جی پنجاب بدلے چار چیف سیکٹری پنجاب کے بدلے تین چیف سیکٹری کے پی کے بدلے گئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ رپورٹ کہہ رہی ہے یہ چونکہ جو غلام قادر صاحب ہیں یہ وہ تین سیکٹری کی بیٹ کرتے ہیں یہ خبر سے ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ بیوروکریسی کو ڈیل کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے اس کا مرائل بالکل ڈاؤن ہے اور وہ پھر دوسرا بیوروکریسی کے ساتھ جو ہاتھ ہوا کہ نیب چلی وہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ سفر پہ چلی کھڑی ہے مائنس میں چلی گئی ہے لیکن بیوروکریسی بھی نہیں چل سکی بیوروکریسی نہیں چلی تو ملک نہیں چل سکا ملک نہیں چلا اس کا مطلب ہے آپ کی حکومت ڈلیور نہیں کر سکی تو آپ ایک لائیبیلیٹی بن گئے ہیں کس کے اوپر جو آپ کو لے کے آئے تھے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ عمران خان صاحب کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے عمران خان صاحب وہ سٹیٹس کو بحال کرنا چاہ رہے ہیں کس طرح کر کے عوامی امائیت کس طرح میں اپنا کام کر رہے ہیں مثال کے کیا کام کر رہے ہیں اوہ میں دیکھیں آج وہ ٹیلی تھون وہ کر رہے تھے نیا پاکستان ہاؤزنگ پرجیکٹ میں نے کرزے فری کر دی ہیں یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے میں کرونا کے باوجود دیکھیں آپ کے لیے جو ہے وہ ٹیلی تھون کانفرنس کر رہا ہوں ماسک لگا کے سویٹر پا کے کیا ہے صرف اور صرف جس کو ہم کہتے ہیں نا پاپگینڈا کہ میں بہت میں تو بہت کر رہا تھا یہ عمران خان آپ کو ٹرک پہ سوار نظر آئیں گے اور چار چھے مینے کی بعد یہ بجٹ پاس ہو لینے دیں پھر انہوں نے کہنا ہے مجھے تو بیروکریسی بھی نہیں ٹھیک ملی مجھے تو اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ٹھیک ملی جو لے کے آئی تھی اس کے اوپر اس کو اپنے مسئلے پڑے ہوئے ہیں اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اپنے تقاضے ہیں اپنے ان کے وہ ہیں کیا اس کو کہیں کہ جی ٹارگٹس ہیں وہ انہوں نے اچیف کرنے ہیں وہ پتہ نہیں اب میں اس بکھیڑے میں نہیں جانا چاہتا کہ جی چین ہے چین ہے گھبرتی قوت ہے سی پیک کو روکنا ہے ٹھوکنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے پاکستان ادھر بھی چر رہا تھا ادھر بھی چر رہا تھا پاکستان اتنا فنکار ہے کہ ہمیشہ چین اور امریکہ کو ساتھ ساتھ لے کے چلے وہ چلے ہوں گے جو چلیں گے وہ بھٹو تھا بھائی یہ بھٹو تھا فرق سمجھیں اور پھر وہ تین دفعہ والا افضیر اعظم تھا جس نے جس نے تجربے سے سیکھا کہ یار کس طرح کر کے چلنے ہیں معاملات لے کے چلنے ہیں وزرداری تھا جس نے سبق سیکھا تھا تعریف سے کہ یار کہ کس طرح ایک وقت میں دو چیزیں لے کے چلنی ہیں اب یہ عمران خان صاحب سے یہ والا کام تو بڑا بھاری ہے ان کے لیے جو بندہ چار مطلب ایک صوبے کے پانچ آئی جی بدل دیٹھائی سال میں اس نے کیا کرنا ہے تو سیاسی منظر نامہ تو جو ہے سو ہے انتظامی منظر نامہ یہ ہے کہ سیول بیروکریسی موریل ڈان فارغ وہ نیب کے چکر سے لے کے آپ کا جو عدم تعاون ہے یا جو ہے کہ جی کہ میں تو یہ کروں گا میں تو یہ میں تو وہ ظلفی بخاری یہ کر رہا ہے اس کی سنو فلان انہین مسارت کر رہا اس کی سنو تو اس چکر میں یا خاور منیکہ صاحب والا وہ یاد ہے نا کہ ڈی پی او جو تھا اوکارا والا وہ کس طرح بدلا گیا تھا اور پھر یہ کہ ہم پلیس کا ری فارمز کر دیں گے چینج کر دیں گے کی پی کی ہم نے چینج کیا صرف خوتیدہ چینج کی کچھ نہیں چینج کیا تھا اور کی پی کے پلیس میں اور پنجاب پلیس میں بہت فرق ہے یہ کالونی کو ڈیل کرنے والی پلیس تھی جو انگریز نے بنائی تھی وہ تو اچھے بچوں والی پلیس ہے اس کا کیا مطلب کبھی دیکھا چیرہ دستی ہیں جو پنجاب میں ہوتی ہیں سندھ میں ہوتی ہیں برحال یہ بحث اور طرف چل پڑے گی تو جو ہماری سیول بیورکریسی ہے اس کا موریل ڈان نیب کی وجہ سے ہوا کہ ہر چیز میں سیکٹری پھار لو سیکٹری پھار لو چور ہیں چور ہیں ملے ہوئے ہیں انہوں نے لوٹ کھایا ہے تو ایک تو وہ فرق پڑا دوسرا آپ نے ڈیلیور نہیں کیا آپ کو جو لوگ لے کیا تھے جنہوں نے الزام لیا جنہوں نے یہ کو پلان کیا تھا مبینہ طور پر کہ جناب کے دس سال اور یہ دونوں پارٹیاں فارغ تو آپ نے تو ان کا پلان ان کے موں پہ مار دی آپ کی نلائکی نے تو لہٰذا وہ بھی آپ سے ناک ناک تنگ ہے تو یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب اب ندیم بابر کو فارغ کر دیا چینی کو میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا مجھے کرونا ہے میں ویکھو ٹی وی پہ آکے ٹیلی فتھون کانفرنس کر رہا ہوں یہ ساری کی ساری وہ جو ہوتی ہے یہ نا شو آفز ہیں یعنی کہ کاروئی کاروئی ڈالنے کی کوشش ہے اور پھر وہی بات انڈ پہ کہ عمران خان صاحب بہت جل بجٹ کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو کسی ٹرک پر بیٹھ کر یہ بھی کہتے ہیں میں نظر آئے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بڑی ظالم ہے میرے خلاف ساتشیں کرتی رہی یہ کرتی مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا تو فیل وقت پاکستان کا سیاسی منظرنامہ جو تھا سو ہے وہ بات میں نے آپ کو آپ جانتے ہیں لیکن جو انتظامی منظرنامہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے پر اعتبار بھی کر رہی ہے نہ اس کی تسلیح ہے اور پاکستان کی جو سیول بیروکریسی ہے وہ تو جناب آپ سمجھنے کہ سوئی پڑی ہے اور وہ نان کوپریٹیو ہوئی پڑی ہے وہ تاون کے لیے تیار نہیں ہے وہ انرجی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر مطلب کیا نکلتا ہے کہ عمران خان کی حکومت کی کلینیکل ڈیتھ ہو چکی ہے یہ اس کا سیاسی ترجمہ ہے اور اس کو اس کا صرف اعلان باقی ہے وہ دیکھیں کب ہوتا ہے فیل وقت اتنے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کو